عام انتخابات کے نتائج میں تاخیر کی وجہ انٹرنیٹ کی بندش بنی چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت اجلاس میں بریفنگ بتایا گیا کہ بلوچستان میں امن آمہ کی صورتحال اور دور دراز علاقوں کی وجہ سے بھی نتائج دیر سے موصول ہوئے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیرے صدارت اجلاس میں انتخابی نتائج تاخیر سے موصول ہونے پر بریفنگ لی گئی ذرائع کے مطابق انٹرنیٹ بند ہونے کے باعث پریزائیڈنگ افسران موبائل فونز کے ذریعے فارم پنتالیس نہ بھیج سکے پریزائیڈنگ افسران پولنگ سٹیشن سے نتائج کا فارم خود آروز کے دفاتر لے گئے بلوچستان کے قومی اور صوبائی اسمیلیوں کے نتائج میں تاخیر کی وجہ امن و امان کی صورتحال بنی ناہموار اور طویل راستوں کی وجہ سے بھی نتائج تاخیر کا شکار ہوئے دور دراز علاقوں کی وجہ سے بھی نتائج دیر سے موصول ہوئے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیرہ ستارت اجلاس میں انتخابی نتائج تاخیر سے موصول ہونے پر بریفنگ لی گئی ذرائع کے مطابق انٹرنیٹ بند ہونے کے باعث پریزائیڈنگ افسران موبائل فونز کے ذریعے فارم پنتالیس نہ بھیج سکے پریزائیڈنگ افسران پولنگ سٹیشن سے نتائج کا فارم خود آروز کے دفاتر لے گئے بلوجستان کے قومی اور صوبائی اسمیلیوں کے نتائج میں تاخیر کی وجہ امن و امان کی صورتحال بنیں ناہموار اور طویل راستوں کی وجہ سے بھی نتائج تاخیر کا شکار ہوئے جو توڑ اور رابطوں میں تیزی آگئی ہے حکومت بنانے کے لیے نون لی کے تابر توڑ رابطے جاری ہیں نواز شریف اور آصف زداری کی آج اہم ملاقات ہوگی حکومت بنانے کا کیا فارمولا ہوگا دونوں رہنما یہ آج ہی متوقع ملاقات میں تہل کریں گے صدر نون لیگ شہباز شریف کے بھی دھرا دھڑ رابطے جاری ہیں شہباز شریف نے مولانا فضل رمان کو فون کیا دونوں رہنماوں نے جلد مل بیٹھنے پر اتفاق کیا جبکہ نون لیگ کی آزاد امیدواروں کو بھی اپنی کشتی میں سوار کرانے کے لیے کوشنے جاری ہیں آزاد امیدواروں سے رابطے کے لیے نون لیگ نے کمیٹی تشکیل دے دی ایم کی ایم کا وفد خالد مقبول سیدیکی کی قیادت میں لاہور پہنچ گیا آج شہباز شریف کے ساتھ ملاقات شراکت اقتدار پر بات ہوگی ایوان اقتدار پر حکمرانی کامیشن اہم وزارتوں کے لیے جاری ہیں جوڑ توڑ کے جتن ویسے تو تاریخ میں پہلی بار ایوان میں سب سے زیادہ سیٹیں آزاد امیدواروں کی ہیں مگر اکثریتی جمعات مسلم لیگ نون قرار پائی دوسرے نمبر پر موجود ہے پیپلز پارٹی جن کے درمیان اب حکومت سازی کے لیے رابطے تیز ہو گئے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی قیادت میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تین رابطے ہوئے نون لیگ کے قائد نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف زرداری کے ترمیان آج اہم ملاقات متوقع ہے دونوں رہنما مل کر حکومت سازی کا فارمولا تیہ کریں گے رات گئے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اسلام آباد پہنچ گئے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی بھی دور دھوپ جاری ہے مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا دونوں رہنماوں کا جلد مل بیٹھنے پر اتفاق جبکہ ایمکی ایم کا وفت خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں لاہور پہنچ گیا آج شہباز شریف کے ساتھ ملاقات میں شراکت اقتدار پر بات ہوگی کئی ازاد امیدواروں سے بھی رابطے تیز کیے جائیں گے جس کے لیے نون لیگ نے اساقڈار رانہ سنہ اور عیاس صادق پر مشتمل کمیٹی بنا دی